اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس میں آج آپ کے ساتھ کریکلم ڈیویلپنٹ فیزیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے حاضر ہوں تو آج کے لیکچر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فیزیکل ایڈوکیشن کی ریفنیشن کیا ہے اس کو کورس میں شامل کرنے سے متعلق اس کے اوبجیکٹیوز کے ہیں اور اس کی ایپلیپنٹیشن کہاں ہیں ان پر ہم بات کریں گے تو آئے بسم اللہ کرتے ہیں فرس ٹرائٹ سے جی ڈیر سٹوڈنٹس تو میننگ آف کریکلم میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کامن میننگ کیا ہے کریکلم کے کریکلم کیا ہوتا ہے کریکلم دراصل ایک پلینڈ ایکسرسائیز ہے جس میں کچھ چیزیں سلیوز سے متعلق پہلے پلینڈ کر لی جاتی ہیں پھر اس کو ایکسرسائیز کر رہتا ہے نمبر ٹو ورک شیڈیول کسی بھی کام کو آپ نے کرنا ہے اس کے لیے اگر آپ کے پاس ورک شیڈیول نہیں ہے کوئی ٹارگیٹس نہیں ہے تو آپ اسے اپروچ نہیں کر سکتے اور کمپلیٹ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ ایک طرح سے ایک ورک شیڈیول بھی ہے اینئی پارٹیکل بارڈی آف کورس آپ اسے یوں بھی لے سکتے ہیں کہ یہ کوئی بھی سپیسیفک کورس سے متعلق کچھ کا وہ خاص حصہ ہے جس کے ساتھ آپ تیاری کر کے آنے والے جو سرکنسٹانسز ہوتے ہیں اس کو میٹ کرتے ہیں ڈکشنری میننگ کیا ہیں کورس کے اس سے مراد ایک ریز ہے ایک دوڑ ہے جس میں آپ شامل ہیں تو اس دور میں آپ نے کیسے چلنا ہے کس طرح پلان کرنا ہے کتنے موڑ آئیں گے کس طرح کے امتحانات آئیں گے کس طرح سے اس کو ایسس کرنا ہے یہ ساری باتیں تیار کی جاتی ہیں فکس کورس آف سرڈی ہے ٹریننگ ان ایڈیوکیشنل انسٹیوشن تو دراصل اس سے مراد ایڈیوکیشنل انسٹیوشن کے اندر کوئی ٹریننگ بھی ہے اس طرح سے ہم کریکلم کے میننگ کہہ لیتے ہیں کہ کریکلم is a work schedule for any particle course کہ جب کوئی خاص قسم کا course کوئی گیا بلیں تو اس میں جو ایک proper work schedule ہے نا بنیادی طور پر اسے ہم کریکلم کہتے ہیں کریکلم is a hall inclusive referent to total program دراصل یہ جو آپ نے program کیا ہوا ہوتا ہے اس کے مطلق تمام information تمام قسم کے references اس میں موجود ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے پلان کرنا ہے تو فیزیکل کریکلم کا جو فیزیکل ایڈیوکیشن کا جو کریکلم ہے وہ ہے کیا کہ فیزیکل ایڈیوکیشن is a course taught in schools or institutions that focuses on developing fitness یعنی ایسا course ہے جس کا مقصد کیا ہے کہ students کے اندر فیزیکل فٹنیس develop کی جائے effective فیزیکل ایڈیوکیشن classes help the kids in developing skills and confidence تو اسے کیا ہوتا ہے جب آپ اس course کو follow کرتے ہیں تو اسے students کے اندر کچھ basic skills پیدا ہوتی ہیں physical strength مضبوط ہوتی ہے physical strength میں بہتری آتی ہے اور students میں کیا confidence develop ہوتا ہے maintain physical fitness اس سے obviously جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ a healthy body has a healthy mind اگر کوئی صحت مند جسم ہوگا تو اس کا جو ذہن ہے وہ بھی تندرست و طبانہ ہوگا اور آپ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں physical fitness بھی اس کا main objective ہے learn about the personal health and wellness تو اس course کے ذریعے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھیں گے اور اپنے آپ کو healthy کیسے رکھیں گے and demonstrate positive social skills اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی skills پیدا ہوں جس سے آپ socially exist کر سکیں کیونکہ انسان ایک human animal ہے اس نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے تو لوگوں کے ساتھ جو آپ کا رابطہ ہے socially اس کو مضبوط کرنے کے لئے جو physical skills ہیں وہ آپ کو دی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو برداشت کریں لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ اچھا ہو لوگوں کے ساتھ coordination اچھا ہو teamwork آپ اچھا کر سکیں اور آنے والے وقت میں کامیابیاں سمیٹ سکیں next thing in the field of physical education the term curriculum is usually developed in broad sense to the nature of work جو ہم physical education کے curriculum سے مراد لیتے ہیں تو یہ بنیاد طور پر ایک بڑی broad آپ کو vision دیتی ہے work کے مطلب broad کہتے ہیں جس کا scope بہت زیادہ ہو the success of curriculum planning in physical education depends upon the organization organization تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو physical education کا curriculum ہے وہ کامیاب ہو تو اس کے لیے کیا ہو اس کی organization بڑی important ہے administration بڑی important ہے interest of society یہ نہیں society کے interest کے ہیں and efficiency of the physical education teachers اور جو physical education teachers ہیں وہ کے ساتھ تک efficient ہے availability of facilities and equipment and so on اور وہاں کچھ ٹھیک ہی تو دیر سٹورنٹس آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ physical education میں جو curriculum ہے وہ بڑا important ہے اور بڑا broader sense میں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو curriculum کی متعلق planning کی گئی ہے جو آپ سٹورنٹس کو بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی organization یعنی curriculum کو develop کیسے کرنا ہے لوگوں کی ضروری اتھے خیال رکھتے ہیں پھر اس کو administer کیسے کرنا ہے سٹورنٹس تک information کیسے جائے گی جو practical کا حصہ ہے وہ سٹورنٹس کیسے کریں گے theory کا حصہ سٹورنٹس کیسے کریں گے and interest of society society کے interest بڑے ضروری ہیں یعنی physical education میں آپ ایسا curriculum develop کریں گے جس میں society کے interest بھی ہوں ایسا curriculum develop نہ کریں جس میں society interested نہ ہو efficiency of the physical education teachers اور physical education کے teachers ہیں ان کے اندر بھی capacity building generate کریں کہ جو سٹورنٹس کو پراپر وہ skills جو physical education میں چاہیئے وہ بچوں تک پہنچا سکیں deliver کر سکیں and availability of facilities and equipments اس امراض یہ ہے کہ physical education curriculum کو پڑھائے جانے کے لئے جو facilities چاہیئے for example آپ کو کوئی court بنانے ہے gym net team بنانا ہے اسی طرح کچھ کھیلوں کے اور equipment ہے exercise کا سامان ہے کوئی game سے متعلق equipment آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر ہوگا تو سٹوڈنٹ کو چیزیں deliver کر سکیں گے otherwise چیزوں کو manage کرنا تو پھر بتا دوں steps میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ curriculum planning میں important چیز کے ہے number ایک organization number دو administration number three society کے interest number چار physical education کے teachers کی efficiency اور number پانچ facilities print جو relevant ہونا چاہیے وہ available ہونا چاہیے اب جی objectives of physical education کے physical education کی objectives کے ہیں آپ کہاں اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے purpose کیا ہے تو main objectives of physical education are number ایک پہلا کہ to develop motor abilities جو students ہیں ان کے اندر motor availabilities abilities پیدا کی جائیں وہ حرکت کر سکیں move کر سکیں وہ چیزوں کو respond کر سکیں physically جیسا کہ strength یعنی ان کی جسمانی مضبوطی ہونی چاہیے speed چیزوں کو respond کریں تو تیزی سے response کر سکیں endurance یعنی ان میں برداشت پیدا ہو وہ دوسرے کی بات کو برداشت پی کر سکیں جب جب آپ game کھیلتے ہیں تو game کھیلنے سے endurance پیدا ہوتی برداشت پیدا ہوتی کبھی آپ ہارتے ہیں کبھی جیت ہیں ہارنے کی صورت میں endurance اور جیتنے کی صورت میں بھی ہارنے کی صورت میں ہے کہ آپ اگر ہار گئے ہیں تو آپ کے اندر برداشت ہوتی ہوتی ہے برداش پیدا ہوتی کوڈینیشن ٹیم ورک کرتے ہیں جیسے کرکٹ کی ٹیم ہے تو اس میں جتنے پلیئرز ہیں وہ کیپٹن کے ساتھ کوڈینیٹ کرتے ہاکی کی ٹیم میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ تمام پلیئرز کیپٹن کے ساتھ کوڈی کرتے ہیں اور ٹیم ہوگی تو اسی صورت میں وہ ٹیم ون کرے گی ایدر وائز وہ ہار جائیں گی اسی طرح اور ابجیکٹی کیا ہے فلیکسی بلیٹی پروڈیوز کی جائے اجلیٹی پروڈیوز کی جائے بیلنس پروڈیوز کیا جائے یہ سارے فیچرز ہیں کس فیسی کو پڑھائی جانے سے مطلب کہ ڈیفرنٹ گیمز اور سپورٹ کی وجہ سے لوگوں کے اندر کچھ ایسی فیچرز پیدا ہو جائیں جس کے ذریعے وہ آنے والے زندگی کو اچھ انداز سے گزار سکیں اس میں چارلز بچھر ہے اس نے کچھ باتیں سٹیٹ کی ہیں تو آئیں ہم ان کو دیکھتے ہیں پیاری چیز یہ ہے کہ فیزیکل ایڈوکیشن پڑھنے سے کیا اوبجیکٹیو حاصل ہوتا ہے نمبر ایک ڈیویلپمنٹل اوبجیکٹیو یعنی آپ کی ذہنی جسمانی ہر لحاظ سے آپ کے ڈیویلپمنٹ ہو اگر آپ فیزیکل ایڈوکیشن کس لیبوس یا کریکلم پڑھتے ہیں موٹر این موویمنٹ این ایکسپوزر بڑھے آپ کا جو منٹلی ریسپونس کرنے کا انداز ہے وہ بہتر ہو جائے سوشل ڈیویلپمنٹ یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کا کوڈینیشن اچھا ہو ٹیم ورک میں آپ کوڈینیٹ کر سکیں کل 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 جب جا پہ جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کے اندر نائنٹین تھرٹی فور میں تو اس نے کچھ ابجیکٹی اپنے سامنے رکھے تو اس کا پہلا ابجیکٹی یہ تھا کہ فیزیکل فٹنس سٹورنٹ میں پروڈیوز کی جائے اور اس کی اویرنیس دی جائے نمبر دو مینٹل ہیلتھ یعنی جو مینٹل ہیلتھ پیدا ہو اور افیشنسی ان کی سٹورنٹس کے بہتر ہو جائے سوشل اور مورل کریکٹر اچھا ہو لوگوں میں برداشت پیدا ہو اور مورلی سٹورنٹس اچھے انداز میں بھی کریں ایموشنل ایکسپریشن یعنی جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایکزامپل دیا کہ ایموشنل کنٹرول ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ جیت گئے اور کسی کو اشارہ کریں کچھ ایسا کہ اس نے ہمیں دیگریڈ کیا دوسرے پلیئرز ہیں وہ اپنے آپ کو فیل کرنے کر رہے ہیں ہمیں تو ایموشنل ایکسپریشن پر بڑا کنٹرول کرنا دونوں صورتوں میں جیتنے کی صورت میں بھی ہارنے کی صورت میں زندگی میں مختلف سٹیجیز ایسی آتی ہیں جہاں پر آپ کچھ چیزیں ون کر جاتے ہیں کچھ جگہوں پر آپ دوس کر جاتے ہیں تو ون کرنے کی صورت میں بھی اور دوس کرنے کی صورت میں بھی آپ ایموشنز پر کنٹرول ہو تو گیم آپ کے ایموشنز پر دوس کرنے بھی کمیٹی ہیز پر نیش 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 چیزیں دیکھتی ہیں کیا ہے پہلا یہ ارگینک دیولپمنٹ یعنی سٹوڈنس ارگینک لیڈ اپنے آپ پر دیولپ کرتے ہیں اور نیرو مسکل دیولپمنٹ یعنی آپ کے رسپانس کا آپ کے نرویس سسٹم اور مسکل سسٹم کا اچھا کوڈینیشن ہو جاتا ہے یعنی آپ نے کس چیز کو کس طرح رسپانس کرنا ہے آپ کا رسپانس اچھا ہو جاتا ہے اور انٹرپریٹیف جو سٹوڈنس ہیں ان میں انٹرپریٹیف سکل پریڈیس کی جاتی ہے اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی آپ کھڑے ہو سکیں گے آپ چیزوں کو اچھ چیز اور ہار دونوں صورتوں میں اگر آپ کسی جگہ پہ چیز ون کر جاتے ہیں تو تب آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے اسی طرح کہیں آپ کوئی اگر میچ کو لوس کر جاتے تو کس طرح بیہیو کرنا تو تمام بیہیویرز آپ گراؤنڈ میں سیکھتے ہیں اور پھر اسے جب ریل لائف میں اپلائی کریں گے تو تمام جو سیٹویشن ہیں کیونکہ انسان کے اوپر سیٹویشن ہاتی رہتی ہیں کبھی گریف کی سیٹویشن ہے کبھی خوشی کی سیٹویشن ہے کبھی غمی کی سیٹویشن ہے تو ہر سیٹویشن میں اپنے اموشن کو کنٹرول کر کے آپ نے اچھ انداز میں کیسے بیہیو کرنا ہے تو یہ فیزی کی سیٹویشن آپ کو منیج کرنے میں کافی ہلپ کرتی ہے کچھ جنرل ابجیکٹیو سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں نمبر ایک امبر ایک فیل اف فیل اف اف ایڈیوکیشن کہ ایڈیوکیشن کے تمام سیکٹرز میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں اگر آپ فیزی ایڈیوکیشن کے سیٹوی بس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے لائیف سٹائل میں ایڈیو بیٹھنے کا سلیقہ باہر جا کے گراؤن سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ان میں امپروو مٹ ایڈیو گیمز کا بیہیو اچھا گراؤن میں بیہیو اچھا ہو اور کراؤڈ کے ساتھ انہوں نے کس تویٹ کرنا یہ بات ہے پھر یہ ہے کہ ارگینک دیویلپنٹ سٹوڈنٹس کی ہو نیرو مسکلر دیویلپنٹ ہے اثر دن دیس پرسنیلٹی دیویلپنٹ is آل سو دیویلپنٹ ہے کی دیو پھرسنیلٹی دیویلپنٹ یہ آپ کی پرسنیلٹی کو پولیش کرتا ہے جس سے آپ جا کے نیشنی اور انٹرنیشنی اپنے ملک آپ نے وطن کا وقت کرتے ہیں تو اور نیچس کے حدث ہے ایں سنس رسپونس تو فیزیکل ایجبوشن کے کریکلم سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر سنس اف رسپانسپلیٹی کو بہتر کیا جائے آپ چیز آپ ذمہ دار ہوں جو اسائنمنٹ دی جائے اس کو اچھے سے کریں جو میٹرز سامنے آتے ہیں اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو بیہیف نہ کریں تاکہ اس کے جو نقصانات ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جن کا تعلق آپ کی نیشن سے آپ کی قوم سے آپ کی ملک سے ہوتا ہے تو آپ کا بہترین بیہیوئر ہے وہ اس طرح کا بڑا رسپانسپلی بیہیوئر ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی دوسرا شخص اس سے ہی انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ ایک کلچرڈ آدمی ہے یہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کلچرڈ ہے اس نے پروپر ایجوکیشن لی بھی ہے اور یہ اس کا جو بیہیوئر ہے وہ بڑا پوزیٹی بھی ہے آخر میں سٹوڈنٹ آپ کو پیکٹس کے لیے کچھ قوشن دے رہا ہوں اس کو پیکٹس کریں تاکہ آپ ساتھ ساتھ تیاری بھی کرتی رہیں تو پہلا کوشن ہے رائیٹ ڈیفنیشن افیزیکل ایڈیوکیشن کی فیزیکل ایڈیوکیشن کی فیزیکل ایڈیوکیشن کرکلوم ہے اس کی فیزیکل ایڈیوکیشن کیا ہے اس کو تیار کریں آپ کو میں ایڈیوکیشن کی بھی ہے بکلیٹ کو بھی دیکھیں اور کچھ میں تیار کریں what is the main objective of physical education and and the curriculum ٹھیک ہے جی تو فیزیکل ایڈیوکیشن کا جو main دیکھیں کئی objectives آپ کو بتایا گیا آپ کے سامنے ہیں تین مختلف جو authors ہیں ان کی objectives رکھے گئے اور committees کے objectives بھی رکھے گئے تو آپ نے اس کو understand کرنا کہ آپ کو main objective کون سا بتایا گیا تو کس پر فوکس کیا گیا ہے وہ آپ دیکھیں write the general objectives of physical education تو physical education کے general objectives کیا ہوتے ہیں کیا مقاصد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے study کیا جاتا ہے تو آپ اس کو go through کریں then it is very important if you have any question regarding topic آپ نے اس topic سے مطلعے کسی کسی کا question کرنا ہے تو آپ کو میں link send کر رہا ہوں تو اس link کو جیسے open کریں گے تو آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی اس ویڈیو کے اوپر آپ کیا comment کر سکتے ہیں جو بھی question ہے اپنے نام کے ساتھ comment کر دیں میں انشاءاللہ سے عزیز کوشش کروں گا نیکس ویڈیو میں اس comment کا جواب آپ کو نیکس ویڈیو میں دے دوں تو کوشش کروں گے تمام lectures جو آپ کو اسی طرح update کر کے دوں thank you very much اپنے بہت خیال رکھیں کرونا کے حالات میں اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں اپنے آپ کو نیٹ رکھیں اور میل جول میں احتیاط کریں اور examination کی تیاری کرتے رہیں thank you very much zeit علید